پچھلے سال کی تلنا میں اس بار کرونا وائرس بچوں کو اپنی چپیٹ میں زیادہ لے رہا ہے اب تک بچوں کو کرونا پھیلانے کا سائلنٹ کریر بتایا جا رہا ہے کیونکہ کام یا لکشنر نہ دکھنے والے بچے بھی کرونا پھیلانے کا کام کر رہے ہیں یہاں تک کہ اب بچے ریکوور کرنے کے بعد بھی کرونا کے گمبھیر لکشنوں سے لمبے سمیں تک پربابت ہو رہے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ 18 ورد سے کم عمر کے بچوں کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں آئی ہے اس لیے بچوں کو انفیکشن سے بچانا اور مشکل ہو گیا ہے ایسے میں آپ کو بچوں کو گھر پر ہی رکھنا چاہیے فیلحال ویسکوں کے لیے ویکسینیشن شروع ہو گیا ہے اور ایسے پیڑنس کو یہ بات ستا رہی ہے کیا ویکسین لگوا چکے لوگوں کے پاس بچے جا سکتے ہیں ان کے نزدیک بچوں کا رہنا سیف ہے یا پھر کوئی پروٹوکول فالو کرنا ہوگا کرونا وائرس کا شورٹ لگوانوں کا مطلب ہے کہ شریر میں وائرس سے لڑنے کی ایمیلٹی بن رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ ویکتی سنکرمت نہیں ہو سکتا یا ان کے آس پاس وائرس نہیں ہے ویکسین کا ایک شورٹ لگوانے کے بعد بھی ویکتی کو بینا لکشن کے وائرس ہو سکتے ہیں کوئی بھی ویکسین 100% وائرس سے سرکشہ نہیں دے رہی ہے ابھی شاید ویکسین 80-90% ہی پرہاوشالی ہے دوسری بات یہ وائرس کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے جیسے کی آپ کے کپڑوں یا پرس آدیب یہ بچے تک پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اور ہاتھ دھلوائیں اور ماسک لگانے کے لئے کہیں بچوں کو کب تک رکھنی ہے دوری ابھی ویکسین کے پرہاوکو لے کر پوری جانکاری اپ لفظ نہیں ہے اس لئے ٹی کا لگوانے کے بعد بھی سوشل ڈسٹنس بنانا ضروری ہے پھلحال یہ نہیں پتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کب تک ایمیونٹی بنے گی وہی ویکسین وائرس سے زندگی بھر کے لیے بھی سرکشہ دینے کی گیارنٹی نہیں دیتی ہے ابھی بھی اس مدعے پر ریسرچ ہو رہی ہے اس لئے جب تک پوری جانکاری نہیں ہے تب تک کرونا سے بچنے کے نیموں کو پولو کرنا ضروری ہے ویکسین سفٹی کا لگوانے والے لوگوں کو سرکشہ دے گی نہ کہ ان کے آس پاس موجود لوگوں کو کرونا وائرس ہوا میں پھیلنے والی بیماری ہے یہ کئی دنوں تک الگ الگ چیزوں پر زندہ رہ سکتا ہے اگر ویکسین لگا چکا ویکتی وائرس کی سمپرک میں آتا ہے یا سنکرمیت جگہ کو چھو لیتا ہے تو وہ اپنی ناک میں وائرس کو لے کر اس سے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے ویکسین لگوا چکے لوگوں میں کئی لیکشن نہ دکھیں تو بھی تو وائرس کو پھیلا سکتے ہیں اس لئے ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ بچوں سے دوری بنا کر رکھیں اور کرونا سے بچنے کے لئے سبھی نیموں کا پالن کریں کرونا ویکسین اور لاؤگڈون سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں